بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جائے لیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیاریت سے ہوں گے دوستوں میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیغ غفار کافی دنوں کے بعد سیڈلائن فینڈر کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں جیس سیڈلائن فینڈر کا رویو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بارہ انچ کی بلو رے کمپنی کی ڈیوی ڈی پلیئر کے اندر ہم نے ایک نہیں بلکہ دو ریسیور کی فٹنگ کی ہے کون کون سے ریسیور لگائے ہیں بارہ انچ کی ڈیوی ڈی پلیئر کے اندر ساری چیزیں ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کمپیٹ دیکھنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں جی چینل کو آپ دوستوں نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو یہ بارہ انچ کا سیڈلائٹ فینڈر کس طریقے سے ہم نے تیار کیا اور اس کا بیٹری بیک اپ کتنا ہے چلیے اس کا ریویو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ سیڈلائٹ فینڈر جی ہمیں آرڈر کیا ہوتا جی ہیدر ایلی صاحب نے کوٹ حدو سے ان کے لیے ہم پہلے بھی سیڈلائٹ فینڈر ایک بنا چکے ہیں لیکن پہلے انہوں نے بغیر بیٹری وال سیڈلائٹ فینڈر تو اب انہوں نے بیٹری بیک اپ کے ساتھ وہ بھی ڈبل ریسیور کی فیٹنگ کے ساتھ انہوں نے سیڈلائٹ فینڈر تیار کروایا ہے تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں جی اس کے اندر جو ہم نے ریسیور لگائے ہیں اس کی سیڈنگ ہم نے کس طریقے سے کی ہے تو اس سائٹ پہ پہلے ایک ریسیور لگا ہوا تھا اسی کی کٹنگ کر کے ہم نے دوسرا بورٹ ہم نے یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیئے جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک سوچ یہاں پہ لگایا ہے سوچ کے ساتھ آپ دوستوں کو یہاں پہ دو اشارے نظر آ رہے ہوں گے اور بیک سائٹ پہ دوسرے ریسیور کی فیٹنگ ایجیم آئی آؤٹ اے وی آؤٹ اور یہاں پہ ایک سوچ ہم نے ٹو وے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے فنکشن آگے چل کے آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس کو اپریٹ کرنے کا جو طریقے کار ہے آپ نے کیسے اپریٹ کرنا ہوتا ہے جو سیڈلائٹ فینڈر میں تیار کرتا ہوں ڈبل ریسیور کے ساتھ اور اور اس کے ساتھ سے جی دو بٹن ہم نے چھوٹے یہاں پہ یوز کیے ٹھیک ہے ایک یہ والا ہے اور ایک یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ والا بٹن جو ہم نے یوز کیا ہے جی یہ ہم نے یوز کیا ہے گولٹیج میٹر کے لیے اس کو آن کرتی ہی ہمارے پاس یہاں پہ گولٹیج میٹر کے اوپر برہ شریعت تین وولٹ تک کی بیٹری ہمارے پاس سے شو ہو جاتی ہے بیٹری اس کی چارج ہے ٹھیک ہے بارہ انج کا ڈی ویڈی پلیئر کا جو پاور بٹن ہے وہ اس سائٹ سے ہے اس کے علاو جی یہاں پہ ڈی ویڈی پلیئر والی سائٹ پہ آپ دوستو کو یہاں پہ لین کا اپشن بھی نظر آ رہا ہے یو ایس بی پورٹ ایج ڈی ایم آئی آؤٹ اور باقی ایو این آؤٹ اور باقی کی ساری چیزیں تو یہاں سے ڈی ویڈی پلیئر کو آن کر لیتے ہیں جی ڈی ریکٹ ایو این ہوتا ہے یہ بارہ انچ کا پیس ہے ٹھیک ہے تو ڈی ویڈی پلیئر آن ہو چکا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ اس کے اندر جو ہم نے ڈبل ریسیور کا فنکشن کیا ہے اس کو ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ دوستو کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں لیپ سائٹ پہ جو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے جی ٹھیک ہے اس کے اوپر منشن ہوا ہوا ہے ایک زیرو اور دو ٹھیک ہے ایک والی سائٹ پہ ہم نے اس کو آن کرنا ہے تو ایک نمبر والا ریسیور ہمارے پاس آن ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے ویڈیو کا ڈسپلی ٹھیک ہے اگر آپ ایک نمبر والا ریسیور آن کرنا چاہتے ہیں ایک نمبر والی سائٹ کا ڈسپلی لینا چاہتے تو اس کو آپ نے ایک نمبر پہ پوش کر دینا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ پوش کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے بیک سائٹ پہ جو ہمارا ریسیور لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک نمبر ہم نے سوچ لگا ہے اس کو بھی ہم نے ایک نمبر پہ آن کرنا ہے تو ساتھ لائٹ بھی آن ہو چکی ہے اور ایک نمبر والا ریسیور ہمارے پاس آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ریسیور جو ہی آن ہوتا ہے آپ کو اس کا ڈسپلی اور باقی کی ساری چیزیں ویڈیو کی صورت میں کوشش کرتے ہیں ہم ہر کسٹمر کو ریویو دکھائیں تاکہ کسٹمر کو اپریٹ کرنے کی سمجھ آ سکے تو اس سائٹ پہ جو ہم نے ریسیور لگایا جی وہ ہم نے لگایا جی پندرہ زیرو چھے جی دیکے والا سوفیر کیا جی بھائی کو پسند تھا ٹھیک ہے تو آپ دوستوں کو نظر آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ریسیور ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریبورڈ اس کے اوپر پندرہ زیرو چھے والا ہی کام کرتا ہے جی ٹھیک ہے اس کا مینیو آپ دوستوں کو یہاں پہ شو کروا دیتے ہیں جی کہ پندرہ زیرو چھے جی دیکے والا جو سوفیر ہے اس کا مینیو کس طرح کا ہوتا ہے سامنے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا آئی پی ٹی وی انسٹالیشن چینل لیسٹ سائٹنگ اور باقی بھی کافی زیارے فیچر ہے اس سوفیر کے تو سب سے پہلے ہم انسٹالیشن میں جاتے ہیں جی انسٹالیشن کے ادھر ہمارے پاس انٹینل سیٹنگ آتی ہے اس کو یہاں پہ ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد ایش ایز ایڈ سیون جو ہے وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہے تو سیمپل ہی ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ کیبل کی تار اٹائج کرتے ہیں ٹھیک ہے تار اٹائج کرنے کے بعد اس کے اوپر سگنل ہمارے پاس کس طرح کے شو ہوتے ہیں وہ آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا چینل ہمارا چل چکا ہے اے اور وائی زنگی پیچھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کو ایکزٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جی مین سکرین کے اوپر اس سوفیر کے سگنل ہمارے پاس کس طرح کے شو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سگنل شو ہوتے ہیں اور مزے گی ایک اور چیز آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس کا جو ساؤنڈ والا سسٹم ہے یہ جو دو بٹن ہم نے لگائے جی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے یوز کیے جی ساؤنڈ کے لیے اگر آپ ایک نمبر والے ریسیور کا ساؤنڈ لینا چاہتے ہیں یہ والا بٹن آن کریں گے ٹھیک ہے یہ والا تو ساؤنڈ ہمارے پاس آن ہو جاتی ہے اسی طرح دوسرا جو بٹن ہم نے لگائے جی دوسرے ریسیور کا ساؤنڈ آن کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کے سگنل آتے ہیں جی ڈیکے والے ساؤنڈ کے ٹھیک ہے اب ہم اگر دوسرا ریسیور آن کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا وہ آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی دسپلے والے بٹن سے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے جی دسپلے ہم نے لے کے آنا ہے جی دوسرے ریسیور کا تو یہاں سے اس کو دو پہ لے کے آئیں گے تو سامنے آپ کو اے وی ان شو ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے ریسیور ہمارا پہلے نمبر والا آن ہے اس کی لائٹ ابھی تک آن ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ سے ہم کیا کرتے ہیں جی دو نمبر پہ دوسرے والا ریسیور ہم آن کریں گے تو ایک تو ہمارے پاس اس کی لائٹ چینج ہو جاتی ہے دوسری لائٹ اب ہمارے پاس آن ہو چکی ہے تو دوسرا سوفٹیر ہم نے جو کیا ہے جی بائی کے لیے جو ریسیور لگایا ہے وہ پریمیم والا ہم نے یوز کیا ہے تو پریمیم والے ریسیور کے کافی سرے پہلے بھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں چینل کے اوپر اس کے اوپر ریموڈ ہمارا کام کرے گا جی ایف ون ایف ٹو والا اور پندرہ زیرو چھے دونوں ریموڈ اس کے اوپر ہمارے پاس کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مینیو اس کا کچھ اس طریقے کا آتا ہے جی پریمیم والے سافٹر کا سمپل ہی ہم کیا کرتے ہیں جی انٹینل سیٹنگ میں سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہاں پہ سیگنل چیک کروا دیتے ہیں تو کیبل کی پین یہاں سے اتار لیتے ہیں یہاں سے اتارنے کے بعد کیبل کی پین ہماری اب جائے گے جی بیک سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیبل کی پین ہم نے بیک سائٹ پہ لگا دی ہے اور سگنل ہمارے پاس آ چکے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں جی ٹی پی ہم چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹی پی چینج کرنے کے بعد انٹینل سیٹنگ کے اندر بھی آپ دوستوں کو اس کے سگنل چیک کروا دیتے ہیں کچھ اس طرح کے سیگنل آتے ہیں انٹینل سیٹنگ میں میں سکرین کے اوپر چلتے ہیں ایئر وائی نیوز کا چینل لگا ہوا ہے اور فل ایچڈی ڈسپلی ہے جی اس کا آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا فل ایچڈی ڈسپلی ہے انفو دبانے سے ہمارے پاس فرس ٹائم اس طرح کے سیگنل آتے ہیں اور ساؤنڈ بھی اگر آپ چینج کرنا چاہے تو دوسرا پٹرن جو بیک سائٹ پہ ہم نے لگایا جی ساؤنڈ کا اس کو آن کریں گے تو آپ دوستو کو یہاں پہ یہ دے گئے ہیں ٹھیک ہے ساؤنڈ ہمارے پاس آ چکے اور اس کو زوم کرنے کے لیے فرس ٹائم ہم ایپ آن پریس کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی پٹی آتی ہے اور سیکنڈ ٹائم ہمارے پاس اس طرح کے زوم سگنل آتے ہیں جی ٹھیک ہے پریمیم والے ساؤنڈ فیر کے تو فرس کلاس اور بہترین یہ سیٹ اپ تیار ہو چکے جی ہیدر ایلی بھائی کے لیے کوٹ ہدو ہم نے یہ بجوانہ ہے بھر آنچ کا ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر تو بیٹری بیک اپ کی اگر بات کی جائے تو چھے گھنٹے سے اوپر ہی اس کا بیٹری بیک اپ ہے میں نے پروپر ٹھیکے سے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے پہلے بھی بھائی کی ویڈیو بنائی تھی میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ نہیں کی تھی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیا کریں ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسنگ ویڈیو میں تک تک کے لیے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ